اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود ڈالتے ہیں ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے خطے کا ایک ایسا عالم کے جن کی لکھی ہوئی کتب آج جامعہ اظہر میں پڑھائی جا رہی ہیں ترکی کی جامعات میں پڑھائی جا رہی ہیں اور انہیں غلام شاہ کلھوڑا نے چیف جسٹس مقرر کیا بات یہ ہے کہ حضرت مخدوم حاشم ٹھٹویر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم کے ساتھ عمل کو جس انداز سے مضبوط کیا اس کے نتیجے میں آج ہم ان کا یہاں ذکر پاک کر رہے ہیں حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ بھی ہے اور آپ کی شان میں قصائد بھی لکھے ہیں آپ نے کون سا موضوع ہے جس پر آپ نے کلم نہیں اٹھایا مدہ نامہ سن تفسیر حاشمی توفہ مرغوبہ الدعا باد المکتوبہ بدل القوہ فی عوادث نبوہ وسیلت القبول فی حضرت رسول مذر الانوار بیاز حاشمی جنت النعیم فی فضائل القرآن الكریم اہل بیت اطحار سے بھی بے پناہ محبت ہے اور آپ ہر قدم پر شریعت متحرہ کو مضبوطی سے تھامے رہے ہیں تب ہی تو وہ کلوڑا خاندان والوں کو کہا کہ محرم الحرام میں جو غیر شریعی حرکات ہوتی ہیں ان پر پابندی لگا اور لگوائی انہوں نے پابندی بلکہ حضرت سیون شریف میں دھمال پر نماز کے اوقات میں پابندی آپ نے ہی لگوائی تھی اچھا اس وقت سے آج تک چلی آ رہی ہے اور اہل بیت اطحار کی محبت میں جو آپ نے کلام کہا اس میں سے میں نے دو ایک اشار لکھے کہ فرماتے ہیں کہ اے عاشقِ صادق محبِ خوشنام در تازیت حسین کن حضن تمام کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تازیت میں اپنے غم کو انتہا تک پہنچا دے اور اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ باسوزِ دلت اشق ہمی ریزِ چشم دل کے آنسو آنکھ کے ذریعے بہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ لیکن نہ دہی رازِ محبت با عوام عوام کو آپ نے اگر یہ محبت دینی ہے تو اس کو اس انداز میں دو کہ وہ لوگ غلوب نہ کریں